گلا نہیں ہے لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جسے جعبید اقبال صاحب جو ہے نا ان کو میں دیکھوں گا ان کو میں اس دنیا میں نہیں تو میں آخرت میں انشاءاللہ ان کی گربہات پر آپ ڈالوں گا سامنسا میرے دوست ہیں ملقات ان سے ہوتی نہیں ہے یہ چار سال سے زیادہ پانچ سال ہونے لگے پور ملقات ہیں صاحب اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ وہ تین مہینے انتظار کیوں کرتے رہے ہیں اور کس قانون کے تحت انہوں نے جا کر یہ کہا جو پارلیمان فیصلہ کرتے ہیں آج بھی اس قانون کے تبدیل کر لیں کہ تین سال کی بس ہونی شایئی ہوگی ٹرم ہوگی اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن کرنی ہے پھر آپ پارلیمان قانون بدل گئے ایکسٹینشن دیں میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے بہت ناملی بڑھ لوگوں سے سیاستدان بھی فوجی بھی جاجی بھی میں کیا کرنے میں لگیسی بلا رہا ہوں ان کی کوئی لگیسی نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید خاکان عباسی صاحب اور بہت اچھے انچ یہ گفتگو ہو رہی ہے ماضی کے واقعات بھی بڑے بڑے پہلی دفعہ منظر آم پہ آ رہے ہیں کوئی باتیں کھل کے آ رہی ہیں ان سے میں ایک جاننا چاہتا ہوں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا الینجی کیس میں سو کارڈ وہ کیس نہیب نے بند کر دیا تھا کیونکہ میں نے خود اس میں سٹوری دی تھی جب کمر زمان چودری اس کے چیئرمن تھے انہوں نے بھی اپنے دور میں انکوائری کرائی اور کوئی اس میں چیز ثابت نہیں ہوئی تھی تو یہ پھر دوبارہ کیس ری اوپن کیا گیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ آپ نے ایک تو ملک میں انرجی کا کرائیس جو قطر سے آپ الینجی لے کر آئے اس کو کافی کنٹرول کیا لوڈ شیڈنگ میں آلموس خاکمہ بھی آپ کے شک کے نتیجے آپ کے انرجی کے آج اب بل جو چل رہا ہے نا وہ اس کی بیرے سے چل رہا ہے جو آپ نے کیا تھا میں آپ حقیقت سے کہتا ہوں یہ میری کوئی دعوے کی بات نہیں ہے تو اس نے ایک نیتی کیا آپ کو سزا پھر دی گئی کہ جیلوں میں ڈالا گیا آئی تھی نیتی کی سزا نہیں ہے ہماری سزا یہ ہے کہ ہم نے وفاداریاں نہیں بدلی ہماری جنگی کی سزا آئی اسی بات پر ہے آپ کو کسی نے کہا تھا کسی کی بات نہیں سنی اور اپنے ضمیر کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہی اس کی سزا ہے باقی میں آج بھی کہتا ہوں کسی کو میں نے بہت سے فیصلے کی اور میں سارے فیصلے اون کرتا ہوں بلکل کیونکہ بارج حکومت کا نظام ہے اس میں اختیارات وزیر کے پاس نہیں ہوتے سیکٹری کے پاس ہوتے ہیں بلکل سمبری وہ بناتا ہے یا تو میں حاضر ہوں میں نے سب کو کہا میں نے کہا جو میں نے فیصلے کی ہے سو فیصد میرے فیصلے ہیں انسان وہ اس طرح غلطی بھی ہو گئی ہو ایک دو بیور گریٹ کو آپ کے خلاف وادہ مابواب بھی بنایا گیا تھا میرے تین سیکٹری کو بلایا گیا دو کاغذ رکھے گئے یہ آپ کا گرفتاری کا وارنٹ ہے ابھی گرفتار اور یہ آپ کا اپروبر سٹیٹمنٹ ہے یہ اعتصاب ہو رہا تھا اس ملک میں یا ایک یہ اس ملک کے اعتصاب کا سترہ گریٹ کا کرپٹ افسر ایک بائیس گریٹ کے قابل اماندار افسر کو پینتیس سال سفرز کے بعد یہ کہتا ہے یہ ہمارے ملکی اعتصاب کا نظام یہ آپ کے ساتھ جو دو سیکٹری تھے میں ان کو ذاتی طور پر میں جانتا تھا اور میں نے ان سب کو پیغام میں نے بیٹے کو بھیجا میں نے کہا جی کوئی نرازگی نہیں ہے ان ظالموں سے جان چھڑائیں میں نے کہا بلکل آپ لکھتے کوئی نرازگی میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب کہنے جو آپ نے یہ لکھے دیتے ہیں وہ ان کی بات مان لیں آپ کے خلاف جو کیس منایا گیا اس میں ایک مزیقہ خیز بات یہ نیب کی طرف سے تھی کہ جی آئندہ تیس سالوں میں ایک انتیس بلین کا جی وہ نخصان ہوتا رہے گا نخصان ہوگا یعنی ہوا نہیں یعنی آپ پہ یہ بھی الزامی لگا کہ جی آپ نے کوئی کمیشن لیا کوئی کیک بیک لی ہو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ پیسے تو بچا لیں یہ ٹھیکہ کینسل کر لیں وہ پیسے بچا لیں اور کیونکہ جو جن لوگوں نے بنایا تھا ٹینڈر کے ٹینڈر کے ذریعے بنایا اس کمپنی کے جو مالک ہیں وہ بھی مالک ہے وہ کم بہت بڑی کمپنی ہے پاستانسل بڑی کمپنی ہے جی آبا بلکل تو وہ بھی اس کیس میں ہے انہوں نے کہا تھا جی آپ کینسل کر دیجی پیسے آپ نے ہماری جان چھوڑے تو اب ایک سال آپ پہلا جو گواہ آیا حکومتی گواہ اس نے کہا جی کہ آج تک کوئی ایک سو نوے عرب کا فائدہ بلک ہو چکا ہے ایک سو نوے عرب کا فائدہ ہو چکا ہے اسے کہا ہمیں چار سال گزرے اور پھر بھی ایک سو نوے عرب کا فائدہ ہو اور ہر سال ایکس پرامیسٹر جیل میں جی دی دی اسے کہ یہ حکومتی گواہ جو گواہ ہے یہ امران خان کی انا تھی یا کوئی اور لوگ بھی اس لوں ملوکت تھے جس جس کی بھی تھی یہ لنبی قانی ہے مجھے اپنے سے میرا کسی گلہ شکمہ نہیں ہے وہ خود بغت لیں گے میرا گلہ نہیں ہے لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ جس جعبید اقبال صاحب جو ہے نا ان کو میں دیکھوں گا ان کو اگر اس دنیا میں نہیں تو میں آخرت میں انشاءاللہ ان کی گربانات پر آڈ ڈالوں گا آپ کو یاد ہوگا اس دن راجہ ریاض جو پوزیشن لیڈر ہیں جی انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ جسٹس مولی مشتاق صاحب کا جب کوئی جنازہ جا رہا تھا تو زہریلی مکھیوں نے عملہ کر دیا اور لوگ بکر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجودہ جو کچھ کر رہے ہیں ججز اگر مستقبل میں ان کے ساتھ بھی حسنہ ہو یہ پتہ نہیں جو فیصلے جو ہیں لیکن جو جسٹس جعبید اقبال نے اس ملک میں کیا ہے نا لیکن اگر آپ پہ دباؤ ہے نا آپ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں نا آپ کے ایک مقام ہے آپ سے ایک توقع ہے یہ آدمی اب وہ آدمی روتا ہے لوگوں کے سامنے مزادتے لیتا ہے کہتا ہے جی میں بڑا دباؤ میں تھا دباؤ میں تھے لوگ نہیں چھوڑ دیتے آہ آفتاب سلطان نہیں چھوڑ ریزین کر گئے جی آفتاب سلطان آپ کے ساتھ یہی فرق ہوتا ہے نا کریکٹر والے آدمی میں اور آفتاب سلطان صاحب نے ابہام چھوڑ دیئے میرا خواہش تھی کہ ابہام نہ چھوڑ دے کہہ دیتے ہیں جی کیا آقا آہ کس نے برحال یہ ان کا فیصل ہے تو اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ ملک بھی تباہی میں آج آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں جہاں والی وعیشت کھڑی ہے جہاں حکومت کھڑی ہے سب سے بڑا رول نیپ دا ہے تو نیپ کیوں نہیں ختم ہوتا جب تک آپ میں آج بھی کہتا ہوں میں بار 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 عزم صاحب سے کہتا ہوں تو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں کہ خدا کی دیئے حمد کریں خود بھی جیل کاٹ چکے ہیں جاڑ سے اکھاڑیں اور دکھتے ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون کے کیس چلتے رہیں گے اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ دپھیں گے یہ تباہ کر دیئے سب نے ملک کو اب کیوں نہیں ختم ہو رہا پھر ابھی ابھی کوئی جواب نہیں وزی عظم صاحب کیا جواب دیتے ہیں سن لیتے ہیں جو کوئی جواب دیتے ہیں میں تو ٹی وی پہ روز کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں پرائیوٹلی بھی کہتا ہوں میٹنز میں بھی کہتا ہوں کہ جناب یہ اس ملک پہ آپ کا احسان ہوگا آپ یہ بتائیں شاید صاحب سیاستدانوں میں میہ نواشیف کے علاوہ کس کو پسند کرتے ہیں سب ہمارے دوست ہیں پسند کی بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے کہ کونس کام کر سکتا ہے میہ نواشیف سب سے عرصہ سب سے زیادہ گزارا ہے انہوں نے سیاست کے اندر چالیس سال ہو گئے ان کو کسی اور باکستان کی تاریخ میں سیاستدان نے اتنا لمبا عرصہ نہیں گزارا چھپن یا سردہ تاون میں ان کو نیو آپ مجھا گیا تھا یو ان میں اور پھر ان کو پانسی ہوئی سیمٹی نائن میں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے کہ اکیس بائیس سال کا عرصہ ہے جس میں وہ جیل میں بھی رہے وزیراعظم بھی رہے کبینہ کے ممبر بھی رہے لیکن نواشیف صاحب کا ایک تسلسل ہے ریاسی سے اور آج بھی ان کی ایک حیثیت ہے پاکستان کی سیاست میں انہوں نے اپنا مقام اپنا خود پیدا کیا ہے انسان ہیں غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے بیشہ لوگوں کے عزت دیئے اور اس حوالے سے کوئی کمی ان کے اندر نہیں ہے باقی ہمارے کو یہ جو لوگ سطح پر ہوتے ہیں وہ تاریخ ہی جج کر سکتی ہے انسان نہیں کر سکتی ہے آپ چودہ انسار علی خان صاحب کو کوئی مشورہ دینا پسند کریں گے کیا کریں انسان علی خان صاحب میرے دوست ہیں لیکن ملاقات ان سے ہوتی نہیں ہیں یہ چار سال سے زیادہ پانچ سال ہونے لگے کوئی ملاقات نہیں یہ یقیناً کمی ہے اس میں ہمارے بھی نقصان ہیں ان کو بھی نقصان ہیں باقی سیاست ان کی مرضی ہے جیسے وہ سیاست کریں وہ بہتر سمجھتے ہیں اس جماعت نے ارمیان وافی نے بہت عزت دیا بہت مقام دیا عزت دیا لیکن یہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں یہ میں کسی کی سیاست کے بارے لگائی نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر آدمی اپنا نقصان فائدہ سیاست خود جانتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں اس وقت مشوے دے رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ لڑی جائے عدلیہ پوری سے لڑائی نہ لڑی جائے اور بعد میں ابھی حکومت میں آکے آنے سے پہلے یہ حکومت میں آکے اسی بات پہ عمل کیا گیا تو میرا کیا قصور ہے اس پہ آپ رائے سے جو مشورہ بیس سال پہلے ہوتا اس کا بیس سال بعد اطلاق نہیں ہو سکتا صحیح میں کچھ نہیں کہہ رہا دیکھیں بہت سی باتیں ہیں وقت کے ساتھ وہ سوچ بھی انسان کی ذرا بدل جاتی ہے کہ میں نے کیا کہا تو یہ ایک بڑی مسئلہ ہے یہ دنگی میں ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ آپ یقین کرتے کہ آپ آج جو بعد میں کرنا ہوں تو میں پچ دس سال پہلے جو یاداش دی تھی اس کا کوئی اور اثر تھا آج کو اثر میں ہو رہا ہے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک جماعت میں ہوں وہ جماعت جو فیصلہ کرے وہ آپ کا فیصلہ ہو جائے بلکم اس کو آپ اس کا جماعت کے فورم پہ ڈس اگریمنٹ کر سکتے ہیں پرائیوٹری ڈس اگری کر سکتے ہیں فیصلہ ہو گیا وہ آپ کا ہے بلکم بعد میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ یہ کہا تھے جی میں تو مجھے وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ قابل قبول نہیں تھا وہیں پہ جماعت فورم دیتے ہیں جیسے آپ نے جنرل باجوہ کی جو ایکسنشن تھی نہیں لیکن میں آپ نے ووٹ دیا میں نے اس فیصلے کی ہر جگہ مخالفت کی لکھ کر مخالفت کی قانون کی تبدیلی کی قانون کی جنرل باجوہ کی ایکسنشن نہیں میں نے کہا یہ ایکسنشن پرائیو میریسٹر دے چکا ہے یہ ایکسنشن فوج نے قبول کر لی ہے ان کو ایمبرس مت کریں یہ سارا جو معاملہ پیدا ہوا ہے ایک جج سری جو وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں تین سال اور بنائیں گے آصف سعید خوصہ ذکر کر رہے ہیں آپ کہ تین سال ایکسنشن جب انہوں نے انتظار کیا تین مہینے کہ نہیں ہو کوئی حلجلوری تو انہوں نے یہ کیس انہوں نے آخری جاتے جاتے پندرہ دن پہلے یہ کر دیا جی پارلیمان کریں کس قانون کے تو باجوہ صاحب کے کسی قریبی ساتھی نے یہ ریٹ کروائی تھی مجھے پتا کہانی ہے ایک مشہور ہے کہ جی ان کے کسی قریبی ساتھی مجھے باتوں کے علم نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوصہ صاحب اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ وہ تین مہینے انتظار کیوں کرتے رہے اور کس قانون کے تحت انہوں نے جا کر یہ کارلیمان فیصلہ کرے یعنی کہ کبھی جنرل راہل شریف جو ہیں اپنی ایکسنشن کے لیے بکول جنرل باجوہ صاحب کے ڈان لیکس آ جاتی ہے پنامہ آ جاتی ہے وہ کہتے رہے مجھے ایکسنشن دو یہ ساری چیزیں میں ختم کر دوں گا تو کبھی آصر صحیت خوصہ جو آرمی چیف کو متنازہ بنانی کوشی کی اپنی نوکری کے لیے جو قانون میں تبدیلی ہے نا آپ نے معاملے میں ابھام پیدا کر دی ہے اب یہ ایک رائیڈ سمجھا جائے گا قانون میں آپ نے گنجائش رکھ دی ہے گنجائش رکھ دی ہے آپ کو قانون یہ آج بھی اس قانون کے تبدیل کر لیں کہ تین سال کی اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ایکسنشن کرنی ہے پھر آپ پارلیمان قانون بدل کے ایکسنشن دیں یہ طریقہ کارورتی ہے آپ کسی ایک بندے کے پاس اختیار نہ دیں نہیں نہ دیں آپ قانون میں لگنے گے یہ تین سال کی ترم ہے اور اس سے آگے نہیں ہوگی شاید صاحب یہ بتائیں جب سیاست سے کچھ چھوڑا سر ٹائم آپ کا نکلتا ہے کوئی ٹی وی ڈراما یہ کوئی فلم دیکھتے ہیں میں صرف سینن دیکھتا ہوں اور بی بی سی دیکھنا ہوں دن میں کوئی آدھا گھنٹا پندہ پندہ منٹا دنیا کا پتہ لگ جائے کیا ہو رہا ہے اور اگریزی فلمیں اچھی قانونٹی کے جو پرانی اگریزی فلمیں ہیں یا جو دکیمٹری ہیں اس کے سمکیر سے کچھ حاصل ہو جائے باقی میں نے ٹی وی ڈرامی یا شو یا ٹاک شو بھی نہیں دیکھتے ہیں ٹاک شو میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں آپ ٹاک شو نہیں دیکھتے ہیں آپ کو کلپ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میں خود واقعہ موجود ہوں میں نے کیا دیکھنا اس کا دوسری یہ بتائیں کہ جب آپ بلا الیکشن اقلال لڑنا ہے تو آپ اپنے کس بیٹے کو اپنی لیگیسی میں کوئی لیگیسی نہیں ہے کوئی انسان کی کوئی لیگیسی نہیں ہوتی ہے یہ بڑی خام خیالی ہے میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ میں اپنی لیگیسی بنا رہا ہوں لیگیسی بنائی نہیں جاتی لیگیسی جس جو آپ کے عمل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو تاریخ رائے دیتی ہے جو اشخاص رائے دیتے ہیں وہ لیگیسی ہوتی ہے کوئی شخص لیگیسی نہیں بنا سکتا میں نے یہاں بہت سے لوگوں سے بہت ناملی بڑھ لوگوں سے سیاستدان بھی فوجی بھی جاجی بھی میں کیا کرنے میں لیگیسی بنا رہا ہوں ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے بہت شکریہ شاہد کاکان عباس صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیعظم شاہد کاکان عباس صاحب ان کے گفتگو آپ نے سنوئی انہوں نے ماضی کے کئی اہم انکشافات کیے کئی باتیں پہلی دہو منظریام پہ آئیں موجودہ حالات پہ بھی ان سے گفتگو ہوئی انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی شکریہ سب